اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا بد اخلاقی سے نہیں دے سکتے پتھر دل والوں کے ساتھ گزارہ نہیں کر سکتے مٹی کے بنے ہوئے انسان کے سینے میں جب لوگ کا دل اور روح آ جائے اس کے ساتھ سر مار کے اپنا سر پھوڑ نہیں سکتے لوگ ہٹنے شروع ہو گئے معاشرے کے اندر خوبصورتیاں بھیک ہونے لگیں خوشبوئے رخصت ہونے لگیں اور خوبصورت کھلے ہوئے پھول بھی پتھ جھڑ کا شکار ہونے لگے لیکن ہم نے کبھی پلٹ کے سوچا ہی نہیں کہ مارے لب و لہجے نے کتنے دل توڑ دیئے کتنے لوگوں کو تکلیف دے دی کتنے لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کر دیا کتنے سارے ابھی رات ہی کی بات ہے ایک رات ہی کی بات ہے ایک صاحب مجھے فون کرنے لگے دیر تک ان کا فون بجتا رہا میں کسی جگہ مصروف تھا میں فلمیں فارغ ہونے کے بعد میں نکال کی تو میں نے کہا خیریت ہے تو کہا کہ بچہ آپ سے محبت کرتا تھا تو پتہ نہیں اس کو کوئی عصیب ہو گیا ہے روتا جاتا ہے پریشان ہے تو آپ بات کر لیں تو میں نے اس سے بات کی میں نے کہا کیا بات ہے تو کہنے لگا جی کوئی سمجھ نہیں آ رہی مجھے سب برا لگ رہا انہوں نے ڈاکٹر کو دکھایا ایک ریپورٹ اس نے کی وہ ریپورٹ کری تو کہنے لگے کچھ نفسیاتی اثر ہو گیا تو صبح میں نے جب دوبارہ کال کی تو انہوں نے کہا کہ اصل میں یہ فیکٹری میں جاتا تھا تو وہاں کسی شخص نے اس کو اس کی غربت کا تانہ دیا اس نے اس کے کالے رنگ اور چپٹی ناک کے بارے میں باتیں کی ہوئے پتہ نہیں کب سے یہ بچارہ اپنے سینے میں باتیں چھپائے پھرتا تھا تو اب وہ زخم بن کے نا اب وہ کھٹک میں لگی ہیں ذہن میں تو ڈاکٹر کہتا ہے کہ کسی بات کا اثر لے گیا ہے اب اس کا علاج یہ کیا جائے گا نفسیاتی مریض کو اس کو دوانیاں کھلائی جائیں گی یہ سویا کرے گا کتنے کتنے گھنٹے سویا رہے گا تاکہ اس دکھ کو سوچے نہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو ہماری عذیت کا شکار ہیں کتنے لوگ ایسے ہیں میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس شخص کی کوئی زندگی ہے وہ بھی انسان اپنے آپ کو زندہ سمجھتا ہے کہ جس کی ماں اس سے بات کرتے ہوئے دھرے کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا وہ بھی اپنے آپ کو روحانی طور پر زندہ سمجھتا ہے کہ جس کا باپ اس سے بات کرتے ہوئے درہا سہم جائے کہ کہیں میری عزت نہ اچھال دے تو بھی انسان ہے کہ جس کا استاد اور مرشد بھی تیرے ساتھ بات کرے تو وہ کھول کے کام نہ کہہ سکے اور وہ کہے کہ پتہ نہیں یہ انسان کس طرح کا ہے کہاں بولے گا کیا کرے گا وہ لوگ جو تیرے لیے عدب کے لائق تھے وہ جگہیں جن کا تیرے اوپر حکم چلنا تھا اگر وہ تجھ سے سوچ کر بات کریں سمٹ کر بات کریں تو پھر تجھے غور کرنا چاہیے پھر تجھے سوچنا چاہیے کہ تیرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے تو پھر اپنے وجود کی لاش اٹھائے کب تک دنیا میں گزارا کریں گا سوچیں تھوڑا غور کریں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارا لب و لہجہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہمارا اقتدار ہماری دنیا ہمارا مال اور اب تو ہاتھوں میں سوشل میڈیا آیا ہے تباہی اتر گئی ایسی ایسی پگڑیوں کے پیچ کھل گئے جن تک ہاتھ کبھی نہیں جانا چاہیے ایسے ایسے جملے زبانوں سے نکل گئے اور نکل کر وہ دنیا کے سامنے آگئے جو کبھی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا تھا کہ کوئی معذب قوم یہ کام کرے خدا رہا ظلم سے بچیں زیادتی سے بسیں کوشش کریں کہ کوئی ایسا کام نہ ہو جس کی وجہ سے دوسرے تکلیف محسوس کریں رسول رحمت علیہ السلام صفحے سیدھی کرا رہے تھے بدر کے دل ایک آدمی کا پیٹ بڑا تھا ہمارے ہاں معذرت قبول کرنے والوں کی تعداد بڑی تھوڑی رہتی جا رہی بلکہ کچھ فلسفیوں نے تو مجھے بتایا ہے کہ معذرت اگر کبھی کر لے تو سامنے والا چڑھائی زیادہ کر جاتا ہے وہ کہتے ہیں معذرت کبھی نہ کرو معذرت کریں آپ تو پھر تو آپ سمجھ نہیں کہ آپ نے گناہ قبول کر لیا پھر تو لوگ چڑ جائیں یہ ایسا فلسفہ اپنے دان میں آیا میں کبھی کبھی پیار کی بات سوچتا ہوں میں ایک جگہ اپنے شہر میں روڈ پہ کھڑا تھا تو میرے اپنا ہی ایک جاننے والا سنگی تھا میں ان کو جانتا تھا ہمارے شہر کے تھے تو انہوں نے غلط موٹر سیکل مار دیا کسی کو اور جب وہ اس نے موٹر سیکل والا اٹھا نا اس پہ چڑھائی کر دی تو ہمیشہ یوں چلاتا ہے تمہیں طریقہ ہی نہیں آتا تم بڑے غلط ہو چڑھائی کر دی جب تک میں پہنچا تو وہ بیچارہ جا چکا تھا نرم دل تھا غریب تھا وہ جا چکا تھا تو میں نے کہا یار تو بڑا فضول آدمی ہے میں خود دیکھ رہا تھا غلطی بھی تیری ہے تو تُو نے چڑھائی کر دی کہندہ سب میں نہ کر دا پھر انہیں کر دی نہیں سی تو میں نے قبل ات وقت افضے ماں تقدم کیا ہے اگر میں نہ نہ کرتا یہ ماری سوچ ہے یہ رویہ ہے یہ ہمارے اخلاقیات یہ ہماری سوچ ہے کہ جو پہلے چڑھائی کر گیا وہ بڑا ہو گیا اور جو نہ کر سکا وہ تو لہذا فڑا پر چڑھائی کرو ایسا جملہ بولو کہ سامنے والا کابو آئے لڑنا شروع کرو فٹا فٹا سے بھائی بس کریں احتیاط کریں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے دل صفحے سیدھی کرا رہی میری باتوں کی سمجھ آ رہی ہے آپ اندرات کو حضور صفحے سیدھی کرا رہے تھے ہاتھ میں چڑی تھی اور حضور کی ڈیوٹی ہے صفحے سیدھی کرا رہا صفحے مجھے ایک بات بتاؤ کبھی باپ نے بیٹے سے معافی مانگی ہے استاد ڈنڈا مار کے معافی مانگتا ہے پولیس کی تو میں بات ہی نہیں نہ کرتا ادھر تو میں نہیں جاتا اس طرف تو میں سفر ہی نہیں کرتا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ بڑی گاڑی والا بڑی گاڑی سے نکلے ہو گیا پھر رکشے والے سے کہہ دیا در گزر کرو عزیز دوست نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صفحے سیدھی کرا رہے تھے تو صفحے سیدھی کرا رہتے کرا رہتے نا اللہ کے حبیب علیکسلام کے ہاتھ میں چھڑی رہتی صحابی کا پیٹ بڑا تھا حضور نے چھڑی لگائی فرمایا ذرا پیچھے آٹھ جاؤں یہ حضور نے حوصلہ دیا ہے یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے توانائی دی اپنے غلاموں جب چھڑی ان کے پیٹ پہ لگی تو وہ صحابی بول پڑے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا تو پیٹ بڑا ہے کھڑا میں صاف میں ہوں حضور پیٹ بڑا ہے تو باہر نظر آیا ہوں میں صاف میں اتنے لفظ کہے آگے بعد حضور علیہ السلام خود سمجھ گئے معبوب نے فرمایا میں سمجھ گیا ہوں تو وہ کہنا چاہتے تیرے ساتھ زیادتی ہو گئی کوئی دلیل نہیں کوئی اس پر تفسرہ نہیں کوئی اس پر بات نہیں کہ تو لگ نہیں رہا تیری ڈول ڈال ایسی ہے تیری بناوٹ ایسی ہے کہ کوئی اس پر تفسرہ نہیں کوئی کومنٹس نہیں تجھے لگتا ہے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا تجھے محسوس ہوتا ہے وہ خموش ہو گئے میرے معبوب نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دی فرمایا چل تو بدلہ لینے ختم ہو گئی بار یہاں اگر کسی اگر کسی کو محسوس ہو گئے نا اس کے ساتھ ظلم ہو تو چھڑی تھما دی فرمایا یہ لے پکڑ لے تو بدلہ کر اپنی خواہش پوری بدلہ لے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ سے کپڑا اٹھا ہوا تھا تو حضور نے جھٹ سے کپڑا اٹھا دیا فرمایا لو نہ بدلہ جب یہ کہا تو انہوں نے چھڑی دور پھینکی اور مصطفیٰ کریم کے وجود سے لپٹ گئے اور جسم چومنا شروع کیا دھاڑے مار کے روئے یہ تو کیا کر رہا ہے اے کریم محبوب صبح بدر کی تلواریں چمکیں گی پتہ نہیں بچنا ہے کہ شہید ہونا ہے تو دل میں خواہش تھی کوئی موقع بنے جاتی جاتے میں رب کریم کے شاہکار وجود سے برکت تو اصل کرنا تو حضور یہ تو میں نے سارا اس پیار میں آکے کیا ہے برنا کس ظالم کو بدلہ لینا تھا کس کو یہ کام کرنا تھا میرے محبوب کریم علیہ السلام نے یہ مزاج دیا ہے حضور نے یہ سوچ دی ہے ہماری تربیت کی ہے ہمیں بتلایا اور سمجھایا ہے تھوڑا سا اپنے اوپر پبندی لگا کے رکھو تھوڑا سا یہ مزاج چھوڑ دو کہ دنیا میرے حکم کے مطابق اٹھے اور میری طبیعت کے مطابق بیٹھے میں چاہوں تو لوگ سمٹ جائیں میں چاہوں تو لوگ گزر جائیں یہ رویہ چھوڑ دو بھائیو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے کہ ظلم قیامت کے دن مظلوم طاقتوار ہو جائے گا اور یہ نسائی میں حدیث ہے فرمایا جو متقبر ظالم ہوں گے انہیں اللہ قیامت میں چیونٹیوں کی شکل میں مسک کر دے گا چیونٹیوں کی شکل میں مسک کر دے گا رب کریم چیونٹیوں کی شکل میں اور غریب لوگ اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں گے غریب اپنے پیروں تلے رکھ کے انہیں مسل جائیں گے میرے بھائی یاد رکھیں کبھی بھی کسی بھی موقع پر اگر اللہ صاحب اختیار کرے صاحب اقتدار کرے کہیں کو منصب دے ظلم نہ کرے زیادتی نہ کرے